موسیقی اس بات کو گراہ سے نہ بہت دیں بلکہ سن لیں سنیے لیں کہ آپ کے گھر کی جو بچیاں ہیں ان بچیوں کو مقید مد رکھیں اگر وہ کسی سپورٹس میں جانا چاہتی ہیں تو انہیں سپورٹس میں جانے دیں اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو پڑھنے دیں یہ جو بابل کا گھر ہوتا ہے یہی گھر ہوتا ہے باقی تو پھر شور کا گھر ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ تو زندگی گزارنی ہے اسلامی حصولوں کے مطابق لیکن بابل کے گھر میں سختی نہیں ہونی چاہیے بابل کے گھر باپ کا گھر ہوتا ہے اور باپ کا کام ہے کہ بیٹی کو سپورٹ کرنا آگے لے کر آنا میری جتنی مہمان خواتینی آنے پر جو سپورٹس میں آتی ہیں ان کے موہ سے سننے کے مجھے بنا اچھا لگتا ہے جب وہ کہتی ہے امی ابو نے بہت سپورٹ کیا امی ابو ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں امی ابو جب سپورٹ کرتے ہیں آگے لے کر آتے ہیں تو پچھوں کا دل بھی بڑھ جاتا ہے اور ماں باپ کا دل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے تو آج ہمارے درمیان مختصر وسائل اور ناکافی سہولیات کے باوجود تمہارے بال کھلے ہو اچھے لگ رہے ہیں تم چھوٹی بات ہو بھئی سننے رہے ہیں بھاں 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 بھی تصویر کھیج رہو تمہارے بھاں بھی دیکھایا ہے تمہیں میں تو سمجھا کہ وہ میسی آگیا تو مختصر وسائل ناکافی سہولیات کے باوجود ہمارے وطن کی خواتین نے زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑا کام کیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں میری والدہ کام کرتی تھی بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ افوہ بنائی تھی انہیں پھر انہیں نے مادر ملت کے ساتھ بھی کام کیا یعنی محترمہ فاطمہ جنب ہماری امی کی پہتے ہیں پیسے سے نہیں ہوتے دوستو ہمارے میں بتاتی ہے میں تو تانگے میں بیٹھ کے جاتی تھی بہت ساری عورتوں بیٹھتی تھی اس پر تانگے میں چھے چھے لوگ تانگوں بیٹھتے تھے اب جو زمانے میں خواتین تانگوں بیٹھتی تھی تو صرف تین بیٹھتی تھی کیونکہ کوچوان کے ساتھ کوئی عورت نہیں بیٹھتی پردہ اس وقت بھی اس طرح ہوتا تھا تو وہ جاتی تھی تانگے میں یہ بندر روڈ جس کو آپ کیسے ہیں دمائش پھر ماننا کافی سہولیات کے بوجود وہاں پر خواتین کو جمع کرنا اور وہ خواتین جو گھروں سے نکلنے سے قاسر ہیں ان کو یہ احساس دینا آپ کی اہمیت سے آپ کو کرنا ہے خواتین نے اس طرح بھی کام کیے اور خواتین نے اس طرح بھی کام کیے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ٹائٹر آپ کو جیتے نہ ہو اور بھئے آپ کے پاس نہ تربیت ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ آپ کے پاس ایکیوبمنٹس ہے نہ آپ کے پاس وہ سہولیات ہے سب بھی آپ لوگ جیت کیا رہے ہیں ہے کور آپ لوگ تو پہلے چلتے ہیں آپ پاکستانی ہیں آپ پاکستانی ہیں آپ جا جاتے ہیں آپ جیت کیا جاتے ہیں آپ جا جاتے ہیں آپ مقابلے میں جو حریف ہوتا اس کو ہرا دیتے ہیں آج ایسی دو بازہ دائیت بچے آپ پہ تشریف فرما ہے ایک ہے سجیدہ اقصہ السلام علیکم اور اقصہ جبی اور ایک ہے امنا مرزا السلام علیکم ان کو آج حمد افضائی کے لئے ہم نے رمضان اشیاء تو بنایا ہے یہ ماشل آرٹ کی مقبول ترین سنف کراٹے کراٹے اس میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ باکسنگ کے شعبے میں بھی مہارت رکھ جائیں کسی کی بھی ناک توڑ سکتے ہیں کسی بھی ناک اٹھ کر سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہے اور باقی کھلوں میں ان کی دلجس بھی قابل تحسین ہے ان کے ساتھ کراٹے اور باکسنگ کے شعبے سے مہار کوچ جنب نایم رحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ہم ذرا اخصہ سے بات کرتے ہیں اخصہ یہ بتائیں کہ آپ باکسنگ میں بھی میں سننے مہارتن بھی آپ کرتی رہی ہیں مہارتن اور اس کے علاوہ آپ نے سائکلنگ بھی کی ہے کوئی کوئی چھوڑی ہے کھای سائی تھی فٹبال وغیرہ بھی کیا ہے اچھا وہ بھی کھلوگی کھلوگی چھوڑوگی نہیں کچھ نہیں کرکٹ بھی کھلوگی کرکٹ نہیں شوق کرکٹ نہیں کھلوگی یہ سارے کام کروگی کھلو کھلوگی کیا پھیکتے ہیں وہ بہت دوش وہ پھیکتے کیا تھا جیولن اور ہیمار تھو وہ کیسے وہ بھی کھلوگی نہیں وہ کھا ہوتا ہے وہ بتائیں میں جو بڑا شوق ہی دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے مستی کر رہا ہے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن میں کھلوگی تو مجھے گیمز کے بارے میں محلومات ہیں سارے گیمز کے بارے میں جو نیزہ بازی ہوتی ہے اس کو ہم جیولن تھرو کہتے ہیں یہ اینشن اولمپک کا گیم ہے اور جب اولمپک سٹارٹ ہوا تھا گریز سے تو جب یہ گیم کھلا جاتا تھا جیولن تھرو دور اور یہ پہلے جنگ وغیرہ میں بھی یوز کرتے تھے مجھے بڑا شوق ہے لیکن میں بازوں میں درد دھا جا اور اس وقت پاکستان کا آرمی کا ایک ایتھلیٹ ہے جو اولمپک میں کالیفائی بھی کر چکا ہے اس جیولن تھرو میں سو یہ پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے میں اس کا نام غالباً بھول گیا ہوں پاکستان نے اولمپک میں کالیفائی کر لیا ہے انہوں نے انہوں نے بوشی بین پاکستان سے دوہزار بارہ میں سوٹیفائیڈ بلیک بیلٹ انہوں نے کا اعزاز حاصل کیا قومی سطح پر کئی میڈلز اور اعزازات اپنے نام کر چکی ہیں دوہزار اٹھارہ میں بشاور میں منقضہ چوتھے بین و سبائی کھیلوں میں تلائی تمغاب نے جیتا اس کے علاوہ قومی سطح پر نیشنل ومن کراٹے چیمپنشپ میں بھی رمائے رہی شاندار پر آنکہ ومن ابھی یہ ہے نہیں ابھی تو گرز کراٹے چیمپنشپ ہو جیتا ابھی تو ہماری چھوٹی تھی بہن ہے یہ اور صرف یہ نہیں بلکہ باکسنگ میں بھی انہوں نے شاندار کار کردگی کے مظاہرہ کیا اور کئی ٹائٹلز انہوں نے حاصل کیے دوہزار سولہ میں تیسرے کی سی ایس اے بیچ گیمز اس میں تلائی تمغہ حاصل کیا اور کئی مقابلوں میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی انہوں نے تالیا امنا مرزا امنا مرزا امنا کا کیا مطلب ہوتا ہے اونسٹ جلدی جواب دیں اونسٹ بہت خطرنای ہوئی اونسٹ آئے بات کرو جلو پاس پاس ہوگی امنا مرزا امنا مرزا یہ بھی کراٹے بھی ماہر ہیں اور باکسر میں بھی مہار رکھتی ہیں اور دونوں چھوپے میں دوہزار گیارہ سے اب تک مسلسل شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر چکی ہیں قومی سطح پر کئی میڈلز اور عزازات اپنے نام کر چکی ہیں نیشنل ومن کراٹے ٹیمپنشپ میں بھی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے دوہزار بیس میں سندھ کراٹے ٹونمنٹ میں پہری پوزیشن حاصل کی اس کے علاوہ تمہوں اور عزازات کی طویل فیرست ہے اور نیمور رحمان صاحب جانتے ہیں فرمائے نیمور رحمان صاحب قومی سطح کے کوالیفائیڈ کوچز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ہیلت اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراٹی میں چار ایکیڈمیز سے وابستہ ہیں جہاں پانچ دو سے زائد طلبہ ان کے صدیت تربیت ہیں سندھ باکسنگ ایزو سیشن کے سیکریٹیز دار اطلاع سے ہیں اور خود بھی باکسنگ اور کراٹے کے بڑے چیمپئن ہے اب بسائے بھی امنا اور اقصاب دونوں سے ایک ہی سوال لیکن الگ لگے امنا گھر والے کیا کیسے ہیں کتنے بہن بھائی آپ میرے دو بہن بھائی دو بہن بھائی بہنیں آپ اکیلی آپ بہن نہیں میری سب سے بڑی بہن پھر بھائی ہیں پھر میں پھر میں پھر بڑی بہن نہیں میری کوئی چھوٹی بہن میں سب سے چھوٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں جی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جانا چاہتے ہیں شبے میں تو گھر سے کوئی مخاطبت ہوئی گھر سے تھوڑا بہت گھر والے ایشو کرتے تھے اس ٹائم پر کیونکہ فٹنس وغیرہ لیول میرا ویسا نہیں تھا کہ میں کراٹے میں جیسے کراٹے میں آنا چاہتا ہے بہت ٹف گے میں کیوں نہیں تھا کیا وجہتا ہے بہت زیادہ میں دبلی پتلی سی تھی اس ٹائم پر میں نے نائن نیئرز میں سٹارٹ کیا ابھی بھی ہوں اس ٹائم پر ایسا ہی تھا چھوٹی تھی بہت تو اس ٹائم پر امی کا یا گھر والوں کا ایسا نہیں تھا کہ میں جوائن کروں تبیل پر امی نے بہت سپورٹ کیا مجھے اس کے لیے اور ایونٹس وغیرہ میں بھی مجھے کافی سپورٹ کرتے امی نے میرے فادر کی ڈائٹ ہو گئی تو وہ مامو سپورٹ کرتے ایم سو سالی اللہ تعالی ان کو غریقی رحمت کرے امی ان کو کروٹ کرو جہنم نصیب کرے اور وہ جہاں پر بھی ہیں وہ خوش ہو کر دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ ایسی رہیے گا وہ بہت خوش ہے آپ سے آپ سے بہت خوش ہے تو چلیں اب اس وقت یہ بتائیں کہ کوئی بڑا یونٹ کبھی جیتا ہو ابھی تک اور اب آگے کوئی بہت بڑا یونٹ جیتنے کا شوق کہ میں نے یہ جیتنا ہے کیا ایم بنایا ہے کیا مستقبل کا آپ نے تحیون کیا ہے ابھی میں نیشنل پلیئر ہوں نیشنل میں گول میڈلیس ہوں ایچی سی میں گول میڈلیس ہوں لیکن یہ سب میں جیسے اچیف کر لیا میں تارگٹ پہلے یہ بھی میں نے اچیف نہیں کیے تو میرا یہی خواب تھا کہ نیشنل تک پہنچوں اب میرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کھیلوں اس میں میڈل حاصل کروں اچھا اب میں آپ سے ایک سوال ہے جب آپ کے والد حیات آپ نے دیکھا تو ہے نا ان کو دو سال کی عمر میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی دو سال کی عمر میں جی اچھا کیا سوچتی ہو کہ ابو اگر حوچتے اور ان کو پتہ چلتا سوچتے ہیں نمچہ سوچتا ہے تو وہ کتنہ خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں میری اچیفمنٹس وغیرہ تو یہی سوچا کرو اس سے پتہ کیا ہوگا کوئی مقابلہ تم کبھی نہیں ہر ہوگی ہر مقابلہ جت ہوگی تمہیں چشمی تصور میں لگ رہا ہوگا ابو دیکھ رہے ہیں ابو دیکھ رہے ہیں اور وہ تم جی جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کامیابیات ہے بیٹا موت ترخ کی دے تمہارے بھائی کی تو آئیں تمہیں ساتھ جائیں اکسا آپ بتائیے گھر میں کون کون خوش ہوتا ہے الحمدللہ گھر میں سب خوش ہوتا ہے میری مدر کا چشمہ لگا کے کراٹے کیسے کھیلتی ہو میں تو یہ بتاو نہیں کراٹے کے وقت تو نکال دیتے ہیں کراٹے کے نظر کیسے آتا کوئی دوسرے کہاں پر ہے آجاتا ہے اتنی پاور اتنی ساتھ مجھ تو نہیں آتا میں جب اتار دیتا میں کہاں کہ ادھر ہے یہ جو سب آ کوئی اور تھی جو کہی تھی تو آگ گھر میں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہم تین بہن ہیں اور میرے فادر ہوتا ہے مدر کی ڈت ہو چکیا ایک طرف باپ نہیں ہے ایک طرف مانئے تمہاری بھی امی کو اللہ تعالیٰ اکر بٹ کر رجند نصیب کرے آمین اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے انہی کا شوق تھا یہ میرا کراٹے میں آنا ماشاءاللہ بھئی آپ نے لگانے کو نہیں کہوں گا بھائی میں دوڑ لگائی تھی میں گر پڑھا تھا اس کے بعد سے میں لگائی تھی ہمارے بہنے روڑ دار چھوٹ لگے اس پہ میم جتے بنے میرے پیچھے کنگ کون بھاگ رہا ہے میرے پیچھے کون کون بھاگ رہا ہے سب بھاگ رہے ہیں میرے پیچھے میں بھاگے جا رہا ہوں میرے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں تو مدر پیتہ ہے کہ دعو وغیر جو آپ لگاتے ہیں اس میں کیا کوئی ٹیکنکز ہوتی ہیں یا یہ کراٹے کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں ان کے تحت آپ کو کرنا ہوتا ہے یا اگر جیتنا ہے آپ نے تو کوئی ٹیکنکز استعمال کرنی کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ کا فٹنس لیول جو ہے نا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اچھا فٹنس لائک آپ اچھا آپ کا کارڈیو انڈورنس اچھا ہونا چاہیے آپ کا اچھا ہونا چاہیے پہلے سے آپ کا ریئیشن اور ایجیلیٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے جب یہ بچیاں فائٹ کھیلتی ہیں یہ ماشاءاللہ سے یہ انٹر پروینشل گیم کی گولڈ میڈلیسٹ وہ بیٹھی بھی انٹر پروینشل کی گولڈ میڈلیسٹ ہے نیشنل کی سیلور میڈلیسٹ ہیں سو جب ان کے سامنے ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے جب ان کی فائٹس ہو رہی ہوتی تو میں خود حراب ہوتا ہوں کہ یہ اتنی سپیڈ سے اور جب یہ نیشنل لیویل کے ایونٹ میں جاتے ہیں تو اس وقت جو ان کی کلب کی پرفومنس ہوتی ہے وہ پتہ چل رہی ہوتی ہے اور ان کی فٹنس لیویل جو وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے سو ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ان کو جب بیسیک ہے نا بیسیک پہ ہمیں بچوں کے کام کرنا چاہیے جو ہمارے کلب میں بچے آتے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ سے چھوڑے چھوڑے بچے دے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں ہمیں مس امنا یا مس اکسا جیسے بننا ہے اور یہ لوگ مجھے دیکھ کے بنے تھے کہ ہمیں سر نعیم جیسا بننا ہے اور سر نعیم نے سر نعیم کس کو دیکھ کے بنے تھے یہ سر نعیم عبدالحق سر کو میرے ٹیچر تھے عبدالحق ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور وہ اتائی سر کے سوڈنٹ تھے یہ آپ کے لیے ایک ایک گھڑی ہے سسٹن ووچز کی طرف سے ایک زمانے میں ایک زمانے میں فردوس کی لون بہت دیتا تھا جی جی یاد ہے فردوس کی لون یہ خاص ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فردوس کی لون تو یہ فردوس کی لون کہا اتنا خوبصورت طریقے جاتا تھا کہ فردوس کی لون والوں کی کمپنی بند ہو گئی اتنی پکی وہ لون ہم لون نہیں بنا سکتے ہم لون میں ٹہلنے کیلئے جا سکتے ہیں ہم لون نہیں بنا سکتے انہوں نے وہ بند کر دی تو وہ فردوس کی لون تو میں آپ کو نہیں دے رہا لیکن سویس سن کی وچ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سویس سن کی وچ آپ کے لیے یہ سویس سن کی وچ آپ کے لیے اور یہ سویس سن کی وچ آپ کے لیے بابا شکریہ آئیے تصویر کیسے والے یہاں پر آو بھئی بال باندھ لیے اسے ہم نے باندھنے کیا گا ہے اچھا ٹھیک ہے آجو آجو بھی آپ کہاں پہ ہیں آجو آجو امنا یہ ہے پاکستان کی قابل فقر بچیا بابا شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دیں آئیے تشفیر آئیے اور بھرپور تعلیوں میں ان کو انخصد کریں بھرپور تعلیوں میں تعلیوں میں جاؤ مشید ہے اور یہی میں تھے ہمیں ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور میں آپ کو نصیت کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں رمضان مبارک میں اگر کوئی تمہیں تھنڈی چیزیں پلانی کوشش کرے اور وہ تمہارا اپنا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب بہت آپ کام کرتے ہیں تھنڈا شربت پینے کبھی مت پینے کبھی مت پینے اور کوئی تمہارے پر محمدت بند کر رات کو آئے اور کہہ کہ یہ آپ یہ سہریہ آپ نے کیے تھنڈا بھانے پینے کبھی مت پینے کبھی مت پینے کیونک یہ میرے اپنے ہیں جنہوں نے میرے سینے کا یہاں لکھی ہے یہ وفی بہت ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی